یہاں پر آئے ہوئے میرے ساتھی سب میرے ساتھ بولے گے پہلے تو جے شریرام جے شریرام جے شریرام آپ سب یہاں آئے ہوئے ساتھیوں کو بہت بہت بدھائی آنے والی دیوالی کی میرے پاس شب نہیں ہے کہ میں کن شبدوں سے آپ کا آبھار ویقت کروں ایک فون پہ ایک فون کال پہ آپ سب لوگ یہاں اپنا کام کا چھوڑ کے ہم کو آشربات دینے کے لیے ہم سے ملنے کے لیے یہاں آگے ہماری باتر شکتی جو ہے اور آج بھی جو دوہزار بارہ سے لوگ ہمارے ساتھ چل رہے تھے جو سب سے فکر کی بات ہے میرے لیے ایک انسان ہونے کے ناتے کہ جس طرح کا پیار آپ نے دوہزار بارہ سے جو ہماری ماتاں بہنیں ہمارے ساتھ چل رہی تھی جو بھائی ہمارے بزرگ چل رہے تھے یہ سب سے بڑی کمائی ہے میرے لیے جو اتنے سالوں پہن بھی آپ لوگ اپنا سمجھ گئے ایک بات بلانے پہ یہاں آ جاتے ہیں اور اتنا پیار دیتے ہیں ہر وارڈ سے یہاں لوگ آئے ہوئے ہیں ہر محلے سے یہاں لوگ آئے ہوئے ہیں جمعویش سے اور وہ خوشی ہوتی ہے دیکھیں میرے پاس میں بھابک بھی ہو جاتا ہوں کبھی کہ اتنا پیار آپ کا لٹاؤں گا کیسے میں نے کام کیے ہوں گے اور بھی لوگوں نے کام کیے ہیں راجنیتی میں لوگ آتے ہیں کام کرنے کے لیے پر جس طرح کا پیار مجھے راجنیتی میں آپ لوگوں سے ملا ہے ایک پریوار کی طرح آپ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اپنے گلے شکلے بھی کرتے ہیں پر جب سمیں پڑتا ہے جب ضرور پڑتی ہے تو آپ لوگ سب کام چھوڑ چھاڑ کے یہاں آتے ہیں اور یہ راجنیتی کی جو شروعات ہم نے کی تھی دوہزار چودہ میں جو جناب لڑا تھا وہ آپ لوگوں نے لڑا تھا میں نے نہیں لڑا تھا آگے کی جو راجنیتی کرتی ہے وہ آپ لوگوں کے پاس پہ ہونی ہے میں کسی لائک نہیں ہوں آپ ہو تو میں ہوں برنا میری کوئی ہستی نہیں ہے اور میں آپ لوگوں کے پیار کو دیکھ کے آج تک ہارنے کے بعد دوہزار چودہ کا چناب ہارنے کے بعد جیسے شفکت جی نے کہا کہ میرا حوصلہ کام اس لیے نہیں ہوا کیونکہ جب میں نے دیکھا میرے ساتھی میرے میری ماتائے بہینے میرے بھائی آکے وہاں روئے ان کو لگا یہ ہار جو ہے ہم سب کی گٹا ہار ہوئی ہے یہ کھانی دکر ملوترا کی ہار نہیں ہوئی ہے یہ آپ کا پیار جو تھا وہ مجھے مجبور کرتا رہا کہ میں بار بار آپ لوگوں کے لیے سنگرش کروں اور آج جب ہم نے فیصلہ لیا تھا کہ ہم کانگریس پارٹی کو چھوڑیں گے اور ایک نئی جماعت جو بننے آئی تھی جب وہ کشمیر اپنی پارٹی جب وجود میں آئی تھی تو اس کے پیچھے کی قارن یہ ہی تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ کانگریس پارٹی جو تھی وہ کنفیوزن کی ستتی میں تھی وہ بھرمت تھی انہیں یہ پتہ نہیں ہا کہ آکے کیے کرنا آس انہیں آگ دے پوچھ دے بھی آکے در آستہ دس ہو آدے آلے ویٹ کرو آج دکھے رہے ہیں کہ یہ ہو دویا پارٹیا آجے اندر لیڈر پر لوگ کے تھی سمسیاں بزا دیا ہے لوگ لوگ ڈاکڈاں کولا پریشان ہیں کسے کول چھے ہڑی لانے آلے کول آٹو چھے لانے آلے کول باقی لوگ کے کور کام کاج نہیں ہے آگے دے چلنا کسے دی نوکری دا مسئلہ کسے بیماری کا علاج کرنا کسے اور بڑی ہے بڑی ہے ساری سمسیاں ہیں اور اس میں نے اسے دیکھیا کہ کشمیر جو ایک لول ابھی کشمیر دے کچھ لوگ کٹھے ہوئے جنہیں ایک فیصلہ کیتا کہ اسے اندوستان دنے آگے چلنا ہے اسے اندوستان دا چندہ پڑی ہے جس میں نے نیشنل کانفرنس پی ڈی پی کانگریس آلے سارے آنکھا دے سو سنٹر واپس لیا ہوتے تاں گل کر گئے وہ نے ایک کوشش شروع ہوئی اور لوگ کے کوشش کی تھی اس پارٹی دے لیڈر گھاری ساتھ نے کوشش کی تھی لوگ کے ہی کٹھا کیتا کہ نہیں اسے اندوستان دنے چلنا ہے اسے اندوستان دا اتھ پڑی آگے لائنا ہے اور دے بعد جسے پولیٹیکل پروسس جڑی ہے جیڑی پولیٹیکل گھتی نہیں دیئے وہ شروع ہوئی اور وہ شروع کرنے دے پچھے دی یہ منچہ آئی کہ کل گئی دے سرکار بننگ لوگ کے دے کاموں گا آج دو دسو آج کو کڑا راج چلا دا ہے آج جیڑی ایڈنسریشن جب ہوں کشمیر اوپر راج کرا دی ہے اندے کوننا دل ہے اندے کوننا جذبات ہے یہ دی سمجھ دے گریب بندے دی کے مجبوری ہے بے روزگار بندے دی کے مجبوری ہے ڈیویلوپنٹ کتھے کرانی ہے اے افسر بیٹھے دی کرسی اوپر بھیجے پی دا راج چلا دا ہے افسریں دے تھو اور افسر بیٹھے دے نہ ہو کسے ہی مل دے نہ ہو لوگے کو جن دے نہ ہو لوگے دے بیچی جن دے راج نیتی جو بھی ہو گئے تھے کسے بھی پارٹی دا جتے دا ایمیل لے ہو وہ لوگے دے کون دے جہاں لوگے دی اسمسیاں دے سنے آج کنی منگ آئی چلا دے کوئی چرچہ کرا رہا ہے آج راج نیتی جڑی نے چھڑی ترندے اوپر راج نیتی جڑی چھڑی ترندے رستے پر لائیڑ دی لوگے اور لوگے ہی کوئی راہت نہیں ملا دی لوگ ساڑے کون دے آندے کام آستے آندے بے روزگاری 3% ہے جنگو کشمیری جتے دستان ساری سٹیٹے کونہ سارے کونہ بدی ہے بے روزگاری ہے یہ آج دینہ سے پیسہ کھلنا لے آیا سینٹر تو اور 10% کال دی آج دی گھبر ہے کی 10% پیسہ جڑا ہے پیشلے سار کونہ کٹ جمہو چاہے لوگ نہیں جمہو جے لوگے کونی ہے جبر جستی کی سرکار چلا دی ہے کوئی دھانے کچھ پڑیے لے اندر نے کچھ ڈھڑا گیا بندہ نہیں ایسے چو کچھ دی نہیں سندہ ڈی سی کچھ دی نہیں سندہ مجھ بیٹی تیرے جب اکھا دیا سمارٹ سیٹی بنا دیا لوگے ہی چلنے گلی جگہ نہیں ہے لائٹہ گلی بھی لگی دیا افسر ہی کچھ ہوتا جمہو سمارٹ سیٹی بنی سارے لوگے ہی نوکری ملی سارے کم ٹھینٹ آگ ہو آ رہے تیجے سارے کم ٹھینٹ آگ ہو آ رہے انتے پھیڑتے سارے لوگے ہی سڑکے پر آئیے نارے لانے چاہے دیں جائے جائے کار کرنی چاہے دیں بیٹی بھی دیں آج دکھتے لوگے ہی آج لوگ پریشان آج بھی نہیں کام کرائی سکتے کیونکہ افسر سندے نہیں ہے افسر شاہیدہ رات چلا دا ہے اور اے افسر شاہیدہ رات چڑھا ہے یہ نہیں چاندے کی ایتھے الیکشن ہوئے یہ نہیں چاندے کی ایتھے چنیدی سارکار آئے انہیں مجھا مجھے تھا ایک یوپی تو آئی ایل جی صاحب بنیے دیں جنہیں آف سر جو دکھو باروں آئے دیں جنے آف سر آئے دیں جنے آف سر آئے دیں وہ کیے سمجھ دیں جو دیں لوگستے هیے کیے سمجھ دیں جاہیدی ڈھوگری لوگستے کے سمجھ دیں سماسے کیے سمجھ دیں کیسے گھرھیпарویں بجلیپانی آ آہ دیا نہیں آہ دا اگئی لوگستے اما یہuitive دار لگستے گاه رات چکاہ لگ ہے جلدی تو جلدی سرکاح لائے تاکہ لوگے نے کام ہوئی سکر لوگے کی نوکری ملے لوگ اپنے بچے نہ پانند موشن کری سکر جیہاں میرے ساتھی ہیں دوسرے دسیاں جس میں لے آس کریں سکتے ہیں آسے ہر کوز کل کوشش کی تھی جیلے کوویڈ بھی آیا اس میں لے بھی اپنے لوگے بچے آ اور لوگے جتے 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 جرور تھی جتے راشن دی ضرور تھی جتے سبجی دی ضرور تھی وہ بجانہ نہیں کوشش کی تھی سانی جگہ دیں اس بھی ملائی شکتے ہیں پر اسے اس لیے بھی تیرے کو لوگ آنے ماتا آنگی ہیں کہ بچے ساڑے بے روزگار ہیں کوئی ڈیلی ویجر لوای دے ہو کوئی پرائیویٹ لوای دے ہو لوگ ہی بریشانی ہیں پر تسے ایک ہے آج من بنانا بونا ہے کہ اگیا نے آنے سیاستہ چڑی ہے اوڈا راستہ تسے آپ کو بنانا بونا ہے اور راستہ میں کلے نہیں بنائی سکتا اور وہ کا بار بار نہیں آندا پر تسے ہی ملیے کٹھے ملیے انہیں لوگ جیڑے اے جیڑے آج آسے بلائی دی آج کوئی اٹھنی بڑائی دی آسے وہیوں لوگ بلائی دے جیڑے دوزار چودہ ساڑے گلے چلا دے اور میں گھر میں کی دوزار چودہ جیڑے لوگ چلا دے وہ تو بنا بڑیے لوگ اتھے آئے کٹھے لوگ کوئی جیڑا پیار اس لیے لوگ کے رہا وہ آج کی ساڑے گلے پر ضرور دے کہ آسے اس پیار کی ملٹیپلائی کرنا ہے اس ہی بدانا ہے اور لوگے تک ایک کوشش کرنی ہے ہر آن آدمی نے کہ جیڑے آج جیڑی political situation ہے جیڑی سیاسی situation ہے تو چاہے سیاست دان نہیں ہو پر سیاست کرنے جھڑ دے ہو تو اس ایکٹیف ورکر ہو تو اس اپنے اپنے ملے اپنے اپنے ایریے دے اپنے اپنے گلیدے لوگ کے جان دے ہو تو نہیں جاگرد کرنے کی لوڑ ہے کہ یہ ایکشن جیڑی اگلی آنے آنے ایلیکشن ہے وہ ایلیکشن ووٹ پانا ہے اور کینڈیٹ دکھیئے ووٹ پانا ہے جو لوگے دے درد کی سمجھتا ہوئے جو کھالی ترہندر ناہ پر ووٹ لیے جاگ اور مریے دندے پیچھے دندہ پتہ لے نہیں آگا اسی پتہ ہے کہ میں ووٹ دے رہا ہے اپنے ایریے دے ناہ پر ملے آگا میں ووٹ کام کریے ووٹ نہیں لے آگا کہ آج یہ ملنے تھا ہزے سوچا دو چار ساتھی بیٹھے ہیں کہ بھئی دیالی آنے آ لیے اور اپنے ساتھی کے لیے ملی ہے اس باری آج دیالی منا کے دو چار گھلا کر کے اپنے مردی بھی کر کے اندھے مردی بھی سنگے اور کٹھے ہوئی ہے آج یہ کوئی سیاسی فنکشن نہیں ہے جیزے چاہے کٹھے ہوئے ہیں ہزے چندے گھنے کیونکہ بہت دیل ہوئی پہلے تریسو ستر بھولنے دا کدھے موقع نہیں ملیا یا نکے میٹے پروگرام ہزے دنوں دے ہیں ہزے ملدے ہیں پر آج دیڑا موقع خاص طور پر کہ ہزے کٹھے ہوئے سارے اچھے کرسچل بھی ہیں اسے مسلمان بھی ہیں اسے اندو بھی ہیں سارے ملی ہے سردار بھی ہیں ہزے دیالی منا گئے ہیں یہ ہزے کشنیر دی خورتوں کی ہے کہ ہزے ملی ہے جیزے چار منا گئے ہیں اور میری اکبائی تندے کرنے اپنے 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 ایری ایک میں نے دو چار ساتھی آگے آہا پر جیڑی میٹنگ دوار ہے انہیں اگے چلدار ہونا چاہیدہ ہے اسی اگے وارڈ بائیز میٹنگا ہم اپنے اپنے وارڈ جس کرو تاکہ لوکے کی آج جاگرود کرچے انہیں کرنے لئے چلنا ہے انہیں بھی سمجھا رہا ہے کہ آسے اگلا رسطہ جیڑا ہے کیونکہ انہیں سٹیٹ نہ بھی بڑیئے دیئے سٹیٹ دے چلیئے ہی انہیں یوٹی بڑیئے دیئے رگلے بچے دا جڑا بھوشش ہے اسی کیس طرح آسے سوارنا ہے آسے اپنے لوکے دا اککیاں نائنا ہے آسے روکے آستے کیا اگے رسطہ ہموار بنانا ہے کہ لوگ جڑے اندھی جڑی مشکلان اندھی جڑی دکھتان موس کو حضار نبارہ ہو سکے کہ تم سارے آئے ہو بہت بہت شکریہ میرا دیل لوک جوش ہے کہ سارے وہ چہرے جڑے ایک ایک بندے ہی میں نام پر آدھاننا وہ سارے کٹھی ہوئی آئے تُس کے میری تاکت ہو جیہاں تینوں نے آکیا کہ آج دیکھ سمیچ یہ بڑا مشکل ہے کہ لوگ پہ یہ کٹھا کرنا اور تُس میرے پیار کرنے میرے پیار دی وجہ کے لیتے آئے ہو کسے لالت کرنے یا کوئی پاٹی دے کرنے یا کسی دے گال کرنے نہیں آئے ہو وہ سارے بہت بڑی میری تاکت ہے اور تم دا پھلے نکماری بہت بہت دنیواز جائے ہیں جائے جمہو کہ آج یہ جو کا کارکرم تھا یہ ہمارے جمہو ایسٹ کے جو ایکٹیو کارکرتہ ساتھی تھے ان کے ساتھ ایک انٹریکشن دیوالی کے شب افسر پر ہم نے یہاں رکھی تھی اور جو ہمارے بوتھ لیول کے پریزیڈنٹس ہیں بوتھ لیول کارکرتہ ہیں وارڈ لیول کارکرتہ ہیں وہ سب یہاں آج اکٹھا ہوئے تھے اور سب ہی دھرموں کے لوگ اکٹھا ہو کے آج سے دیوالی کا جو تحار ہے اس کی شروعات ہوئی اور اس کے ساتھ کچھ راجنیدک باتیں بھی ہوئی اور جس طرح کے جو حالات آج چل رہے ہیں ان پہ بھی چنطن ہوا کہ کس طرح سے جو افسر شاہی ہے وہ اس وقت اس کا بول بالا ہے اور جو ہر ممکن کوشش ہو رہی ہے کہ چناب جمہو کشیر میں ڈیلے کیے جائیں یہاں کی سٹیٹھوڈ کو ڈیلے کیا جائے یہ ان طاقتوں دوارہ ہو رہا ہے جو نہیں چاہتے یہاں چنیوی سرکار ہو یہاں پہ آج ہم دیکھ رہے ہیں جو افسر ہیں وہ بھی باہر کے ہیں اوپر سے لے کے نیچے تک اور وہ سمویدن شیل نہیں ہیں لوگوں کی دکھتوں کو لے کے اور جو سمسیاں یہاں لوگوں کی آ رہی ہیں جو آم جن کی سمسیاں ہے جو کھوکھلے نارے جیسے سمارٹ سٹیٹی کے ایڈنسٹریشن لگا رہی ہے اور جو دھرہ تل پہ ستیتھی ہے وہ بلکل الگ ہے تو انہی سب چیزوں پہ چنتن ہوا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے ہم نے آگے کی رہ نیتی کیا ہوگی اس پہ منتن کیا